دوستو آج کامران شاہد اور جعوید لطیف کے ذرمیان کافی بحث ہو گئے اور فیصل وارڈا نے بھی ان کو نہیں چھوڑا اور وہ وہ باتیں کی کہ جعوید لطیف نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے اور ایک ٹائم تو آیا کہ جعوید لطیف رونے لگ گئے تو ان کی آپس میں چاہ گفتگوئی آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں فیصل بھائی ایک بات بتا ہے آپ کو یہ لگتا نہیں کہ آپ نے جو ایکسپائیڈ اور یہ سب کچھ کہا ہے اور یہ پرانی لیڈرشپ تھوڑی زیادتی آپ نے اس لی کی ہے کیونکہ پی ایم ایلین جو ہے وہ بہت زیادہ ہوپ لگائے بیٹھی ہے نواز شریف صاحب پہ کہ وہ جب آئیں گے تو اویسلی نہ ان کا پچھلی حکومت میں جو بھی سولہ ماہ کی حکومت گزری جو اس میں مس مینجمنٹ میں ان کا کوئی رول تھا کیونکہ نواز شریف صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ان کی حکومت دوزہ سترہ میں ختم ہو گئی تھی اس کے بعد خواہ شاید خاکان کیا یہ شباز شریف کے وہ ان کی حکومت نہیں تھی تو آپ کو لگتا نہیں کہ نواز شریف صاحب کے متعلق تھوڑی آپ زیادتی والے ریمارکس دے رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی عزبانہ چاہیے ایک دفعہ پھر یا نہیں سر کامران صاحب کامران صاحب میری گزارش شدیئے گا کہ پینتیس سال سے جو برجمان ہیں اور سیاست کرتے آئے ہیں اس میں چاہے نون ہو پیپلز پارٹی ہو پی ٹی آئی ہو یا دیگر تیرہ پارٹیاں ہو انہوں نے ابھی تک دیا کیا ہے آپ کو پاکستان کے اندر جو آئین قانون اور جمہوریت کا جنازہ ان بدبودار لوگوں کے کندے پر ہے اس نے ملک کو روٹی نہیں دی اس میں ملک میں کپڑا نہیں دیا بچے کو کھانے کا رستہ نہیں دیا گھٹر میں ان کی لاشے مل رہی ہیں ان کی غربت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ چائے نہیں پی سکتے وہ لائٹ کا بجلی کا بل نہیں جائے سکتے وہ اپنا گھر بیچ رہے خودکشیہ کر رہے ہیں پارہ سال کی بچی کو نوکری کرانے بھیجے اور وہاں پہ اس کے ساتھ بربریت بھی ہو اس کو جنسی ذاتی کا منشانہ بنائے اور اس کو قتل بھی کر دیں آپ اس حد تک لے گئے اس ملک کو اور اس کو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈرائی کلین کر آکے وقت ضرورت وقت حال کبھی نیپ کے کے بعد بھیجے کبھی نواز شریف صاحب سے یا زرداری صاحب اکنے ہو گیا ہے بلاول بھٹو صاحب سے سر میری بات سنیں اور اس کے بعد آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لائک اور نالائک اولاد کو بھی اکسپٹ کر لیں سر یہ بنا جانا رباپلک نہیں ہے اور ایک چیز بھولینا کہ دس دن جو اہم ہے بندیال صاحب کے جو وہ ایک شاٹ کھیلیں گے جاتے ہوئے اور آنے والے چیف جسٹس صاحب جو ہیں فائز عیصہ صاحب ان کے دس دن بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان کے لیے جو پی ڈی ایم نے بیانیاں بنایا ہے جاویل لتی صاحب کی پارٹی نے کہ وہ فرمائشی پروگرام کے طرح ری لیو دیں گے تو ہمیں فائزہ صاحب کی ایکشنز کا پتہ ہے کہ وہ ایک اماندار اپرائٹ ڈیڈ آنسٹ اور فرنٹ فوٹ پہ کھیلنے والے قانونی یعنی آپ کو موجودہ پارٹیوں سے کبھی بھی پاکستان کو بائیوز نہیں کریں گے فیصل بھائی آپ کو تو یعنی موجودہ سیاسی قیدت سے کوئی امید ہی نہیں خواہ ورنواز شریف صاحب ہو بلاول بھٹو ہو مریم نواز ہو عمران خان تو ویسی جیل میں ہے کامران شاید صاحب ہم خیر مقدم کرتے ہیں چیف کی بات کا ان کے اکاؤنٹی بلیٹی کا ان کے کریک ڈاؤن کا اگر تو انہوں نے یہ کہا ہے جو ذرائع کہہ رہے ہیں پولیگل پارٹیز کے بارے میں ان کی کلیریٹی اگر ہے تو اس گن سے جتنا جلدی پہ جان چھڑا لیں سب اور اس کو گارویج اور کچھرے میں پھیک دیں تو اتدائی بہتر ہوگا قوم اب سپہ سلار کو کندے پہ بٹھا کے آنکھ کا تارہ بڑا کے چلنے جارہی ہے کیونکہ وہ ایک اماندار آدمی ہے بلکل ٹھیک ہے بیجن رکھتا ہے درد رکھتا ہے لیکن ان پارٹیوں سے جان چھڑانی بہت ضروری ہے ان پارٹیوں سے جان نہیں چھتی تو آج ایک غریب کا بچہ مر رہا ہے اور روز لوگ مریں گے بدبودار گھٹیا پارٹیاں ایکسپائر لیڈرشپ آپ کے پاس تین منٹ رہے کنمنس کرنے کے لیے فیصل وارڈا صاحب کو کہ آپ اور آپ کی قیادت ملک کو بہران سے نکال سکتی ہے تین منٹ دے رہا ہوں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرو گا میاں صاحب فیصل صاحب سے میرا بڑا اچھا تلق ہے مگر جو آج انہوں نے گفتگو فرمائی ہے اور جو انہوں نے الفاظ کا چناؤ کیا ہے میں اسے اتفاق نہیں کرتا میں ضرور یہ کہوں گا کہ آج اگر جو گفتگو وہ فرما رہے ہیں دوزار ستارہ میں کیا دو روپے کی روٹی پینسٹ روپے لٹر تیل پچاس روپے چینی پینتیس روپے کلو آٹا سو روپے کا ڈالر تھا کرزے کم تھے کرپشن کم تھی اس وقت جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا اس وقت یہ بات کرنی چاہیے تھی اس وقت بولنا چاہیے تھا اس وقت کے آرمی چیف کے اخلاف جسم نے دباؤ بے لاکر اس وقت کے چیف جسٹس ساکر نصار سے فیصلہ لیا اس وقت بات کرنی چاہیے تھی تیس کروڑ کی آواز میں آواز ملانی چاہیے تھی یہ فارد ہو چکی ہے گھٹیا ہے وہ آپ پھر دوزار سترہ پہ لے گئے وہ کہہ رہے آئندہ بھی آپ کوئی چینج نہیں لانا سکیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں جو میں سمجھاؤں آپ یہ بتائیں آپ چینج کیسے لائیں گے یہ کرمنس کریں نا انہیں آپ مجھے تین منٹ دے رہے ہیں تو اس میں ڈیڑھ منٹ آپ لے رہے ہیں ایک منٹ آپ بولیں دو منٹ تاکہ آپ بھی کنونس ہو سکیں مگر مجھے کہنے کی اجازت دیں جی جی بولے بولے میں آپ ہو نہ ہو مجھے اس سے سروکار نہیں میں تو آپ کی سمائل دیکھنے کے لیے آتا ہوں اور آپ کی سمائل دیکھ کے چلا جاتا ہوں بات تو خوش ہو سکتی مزہ آ گیا مگر میں آپ کو یہ کامران کہنا چاہتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ کا جو آپ نے تذکرہ کیا ہے نا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کیوں آیا تھا اس لیے آیا تھا نا فیضاباد دھرنے کے حوالے سے جو حقائق سامنے لے کر آئے تھے اگر اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے خلاف وہ ججمنٹ نہ آتی تو قاضی فائز کے خلاف ریفرنس نہ آتا تو ریفرنس کے لیے استعمال کون ہوئے اس وقت کے سیلیکٹڈ پرائم نیسٹر اور آج کے پریزیڈنٹ یہ اگر بطیرہ رہے گا آپ کہنا کا چاہ رہے ہیں یہ سب کھل کے بات کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فوج کے جیمیل کو کہا کہ جی آپ کا کام نہیں ہے اس طرح اس مقدمے کے اندر جو آپ لوگوں کو جو اس طرح کمپسیٹ کرتے پھر رہے تھے تو آپ کہنا کا چاہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں تو اب کیا ہوگا پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کھل کے بتائیں ذرا نہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی شخص کے ایک ادارے سے ریٹائر ہونے سے یا اس چیر پر کسی کے آنے سے آئین قانون میں فرق نہیں آتا سر میرا سوال پچھوار ہے آپ سے میرا سوال پچھوار ہے مگر بڑھا صاحب کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں بڑھا صاحب نے جو آپ لوگوں کے متعلق پرفارمنس شیٹ دی ہے نا پینتیس سالوں کی اور انہوں نے جو بات کی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اس کے خلاف آپ کے باس کیا آرگومنٹ ہے دیکھیں نا دولر کم ہو رہا ہے آرمی چیف کی ویہ سے اکانمی بہتر ہونے کی امید ہے آرمی چیف کی ویہ سے اور یہ آپ کے دور میں بھی یہی تھا ہی ابھی یہ سولہ مہینے گزریں آپ کے تو آپ میری بات بھی وہی ہے جو وڈا صاحب نے کی ہے میں نے ذرا ڈیفرنٹ پہرائے میں کی ہے وڈا صاحب نے ڈیفرنٹ پہرائے میں کی ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو چلیں ایک منٹ اور دیتا ہوں میں آپ کنونس کریں کہ اب آپ کی لیڈرشپ جب آئے گی نواز شیف صاحب آئیں گے آپ کس طرح اس ملک کو ایک فریش نیریٹیف فریش جتوں جہے فریش ویجن دیں گے یہ بتائیں نا آپ پہی اور چلیں گے ہوسلا میرا تو بڑا ہوسلا ہے سب میں تو آپ لوگوں کو برداشت کر رہا ہوں پندرہ سال سے ڈیڈ منٹ آپ کا ہو گیا ڈیڈ منٹ میں نے آپ کو برداشت کیا ڈیڈ منٹ پلیز آپ مجھے برداشت کریں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دو ہزار تیرہ میں جب ہم آئے تھے پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ تھی پاکستان کے اندر دہشت گردی تھی پاکستان کی محشت کا کیا حال تھا مہنگائی کا کیا حال تھا نواز شیف آیا اس نے ڈریس کیا چار سال کے اندر پاکستان سے وافر بجلی پیدا کر کے گیا سستی بجلی دے کر گیا ڈیم سے سولر سے پاکستانی کولے سے آپ کو راستہ دکھا گیا سر کوئیٹ آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شیف صاحب آپ سستی بجلی پیدا کر سکتے ہیں اور آج آج اگر میری بات سنیں اس وقت ایک سو پر ڈالر آپ کا رہا اور آج اگر پاکستان کا ڈالر اوپر جا کے دس روپے نیچے آیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نواز شیف صاحب کے دول پر چار پر پر دول رہا لگے آج کی اسٹیبلشمنٹ کا میں زکر دا بھی دوں آج کی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ کو موجود نہیں ہے تو مجھے آپ سے فیصلوں سے جی تو دوستے جیسا کہ آپ لوگوں نے جویر لطیف اور فیصل وارڈا کی گوستوں کو سنی اور کامان شاہی نے بھی جویر لطیف کو بڑا شرمندہ کیا کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ جی وہ ہم دو ہزار تیرہ میں جب آئے تھے دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک کا دور دیکھیں دو ہزار تیرہ میں ایسے تھا دو ہزار تیرہ میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی دو ہزار تیرہ میں جو ہے وہ دہشت کرتی بہت زیادہ تھی دو ہزار تیرہ میں یہ چیز تھا دو ہزار تیرہ میں وہ تھا جتنا زرداری نے پانچ سالوں میں لیا تھا کرزہ اتنا ہی انہوں نے دو سالوں میں لے لیا یعنی پانچ سالوں میں انہوں نے چار گناہ کرزہ لے لیا جتنا زرداری نے لیا تھا تو کرپشن تو انہوں نے بھی نہیں چھوڑی تو یہ بار بار عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ جی دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک کا مارا دور دیکھیں بھائی عوام وہ دور دیکھ کے اب کیا کرے عوام اب مار رہی ہے جو آپ لوگوں نے پچھلے سولہ مہینوں میں حشر کیا عوام کا عوام اب مار رہی ہے آپ لوگوں کے ایک ایک بندے کو پھرو لیں تو اس میں اربع روپیہ ان کے نکلیں گے آپ لوگوں کے باہر کے ملکوں میں جو اکاؤنٹس ہیں وہ دیکھیں آپ لوگوں کی جو پروپرٹیز ہیں کیسے بن گئی ہیں عام بندہ جو ہے وہ اس کی ہے آپ لوگوں نے پروپرٹیز بنا لی ہیں پھر یہ کہتے ہیں جی کہ دو ہزار تیرہ میں جب ہم آئے تھے تو ایسے تھا بہت برے حالات تو جس نے برے حالات کیا کہ آپ لوگوں نے ان کا اتصاب کرنے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں نے تو اٹھا ان سے ہاتھ ملا لیا عمران خان تو جب دو ہزار اٹھارہ میں آیا تھا وہ تو اکانومی سیدھی کر رہا تھا اور اس کے بعد اس نے بڑے بڑے مگرمہ چھوپے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ پہر بندے ہوئے تھے وہ تو کہتا تھا کہ میں نے اتصاب کرنا ہے میں نے جیلوں میں ڈالنا ہے میں نے پیسے نکلوانے کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ بات کی ایک دفعہ شباز شریف نے یہ بات کی تھی کہ جی میں زرداری کو گھزیٹوں گا میں لٹکا دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا اس کے بعد ہوا کچھ بھی نہیں اور زرداری سے شباز شریف سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جی آپ نے تو یہ کہا تھا تو آپ نے کیا کیوں نہیں تو انہوں نے آگے سے کہا تھا کہ جی میں پہلے بھی اس پہ معذرت کر چکا میں اب بھی اس پہ معذرت کرتا تو یہ لوگ معذرتوں پہ چلتے ہیں کبھی کہتے ہی ہم نے سیاسی بیان دیا ہے کبھی کہتے ہی ہم نے جو شیخ حطابت میں کہا ہے تو اس طرح کی ان لوگوں کی سیاست ہے تو بھئی دوہزار تیرہ پہ خدارہ نہ جائیں دوہزار تئیس اب جار ہے آپ کی حالت عوام کی دیکھیں کہ آپ لوگ دن بدن پٹرول مہنگا کاریں گیس مہنگی کاریں بجلی مہنگی کاریں اس کا کیا ہوگا تو خدا رہا ہم کے بارے میں سوچیں اور بیورز آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کورنٹ بوکس مرور شیئر کیا جگہ ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ